سوچتا رہا میں انہی کی خوشیوں کے بارے میں مجھے میری خوشیوں کا تو پتہ بھی نہ چلا جی ہاں آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ لوگ جب صرف اور صرف اپنے جیون ساتھ ہی اپنے فیمل پارٹنر کے اورگیزم کے بارے میں سوچتے ہیں صرف ان کی سکھ ان کی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے بارے میں بھول ہی جاتے ہیں یا اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ شاید فیمل کو سٹسفائی کرنے کی ذمہ داری ہے آدمی کی آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے نمسکار میں ہوں آپ کا سکسولوجسٹ دیپا کروڑا ہمارے کلینکس دلی اور چنڈگر دونوں جگہ پہ اس کے علاوہ ہم ہماری ویب سائٹ ڈاکٹراروڑاس.کام کے تھوڑ آن لائن کانسلٹیشن بھی پروائیڈ کرتے ہیں چلی آج کے ٹاپک کی بات کرتے ہیں کہ جو اکثر یہ مانا جاتا ہے کہ ایک فیمل کو عورت کو سٹسفائی سیکس میں بیڈ میں بستر میں سٹسفائی کرنے کی ذمہ داری ہے آدمی کی اور یہ جو سوچ ہوتی ہے نا کہ being a man میری ذمہ داری اس کو خوش رکھنا اس کو سیکس میں سٹسفائی رکھنا یہ بہت بہت بڑا پریشر بن جاتی آدمی پہ جب آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس کرتے ہیں اور آپ کو اپنے سکھ کا کچھ پتا ہی نہیں ہے آپ صرف یہی فوکس کر رہے ہو کہ مجھے اس کو خوش کرنا ہے ان کی سکھی ہونی چاہیے ان کا سکھ ہونا چاہیے ان کی سنتوشتی ہونی چاہیے تو یہ چیز آپ کے اوپر بہت بڑا پریشر بن جاتی ہے آپ کے اپنے سر کے اوپر اور آپ کا فوکس خوشیوں سے سکھ سے ہٹ جاتا ہے جو آپ انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ کا فوکس ان کے سکھ ان کی خوشیوں پہ چلا جاتا ہے جو آپ کے لئے ذمہ داری بن جاتا ہے اور سیکس جیسے ہی ذمہ داری بنتا ہے نا تو جو سیکس سے آنند ملتا ہے وہ اپنے آپ ہی اڑنے لگ جاتا ہے اور جیسے ہی آنند اڑے گا نا سیکشل آراؤزل کا ہی بریک ڈاؤن ہو جائے گا جو سیکس کی اچھا اندر سے آپ کے اندر جو پیدا ہوتی ہے وہ اچھا ہی گڑھ بڑھانے لگے گی بیکوز آپ کا تو فوکس آپ کے پارٹنر کے سکھ پہ ہے آپ کے اپنے سکھ پہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے سیکس دو لوگوں کو مل کے ہوتا ہے جب تک دونوں لوگ اس کو انجوائے نہیں کریں گے نا سیکس کا آنند پورا نہیں ہوگا جیسے کچن میں کھانا بنتا ہے نا کھانا بنانے والا بھی اتنے ہی دل سے بنائے اور کھانا کھانے والا بھی اتنے ہی دل سے کھائے تو کھانے کا بہت مزا آتا ہے کھانا بنانے والے کو بھی مزا آیا اور کھانا کھانے والے کو بھی مزا آیا کھانا بنانے والے نے جو دل سے کام کیا اس کا کھانا کھانے والے کو مزا آیا اور جو کھانا کھانے والے نے سواد لے کے کھایا اور اس کی تعریف کری وہ کھانا بنانے والے کو مزا آیا سو دونوں انوالف ہوتے ہیں وہ آپ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو خوش رکھنا آپ دونوں کی ذمہ داری سیکس کو بہترین انچائے کرنا ان لمحوں کو جینا ان سکھ کے لمحوں کو وہ سکھ کے لیول پہ لے کے جانا کہ لگے کہ واؤ یہی تو سکھ چاہیے ہوتا ہے اب سے ان کے سکھ کے بارے میں سوچ سوچ کے خود کو پریشرائز کرنا بند کیجئے اور یہ سیکھئے کہ ان کا سکھ اور آپ کا سکھ اکٹھا کیسے ہو سکتا ہے اس چرم سکھ کو پانے کے لیے آپ دونوں مل کے اس منزل تک پہنچے آپ دونوں ایک دوسرے کے لائکس اور ڈس لائکس کو سمجھئے آپ دونوں ایک دوسرے کی پسند نہ پسند کو جانیں گے آپ دوسرے ایک دوسرے کی باڈی پہ کسی کو کہاں پہ چھونا بائٹ کرنا کس کرنا کس کو کیسے اچھا لگتا ہے اور دونوں کے دونوں جنہیں اس گیان کو یوز کریں گے تو سیکس can be amazing اپنی سیکس لائف کو بہترین بنانے کے لیے اسی طریقے میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری باتیں صحیح ہوتی ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ان کو شیئر کرنا مت بھولیے بیکنز ہم مل کے اس سماج میں سیکس کے بارے میں صحیح جانکاری پہنچا سکتے ہیں اور نیچے دیئے کہ سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیکنز قریب قریب ہر روز میرا ایک نیا ویڈیو آتا ہے اور اس ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے آپ کو بہترین سیکس لائف دینا کیپ انجائی گریٹ سیکس لائف